بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیلو ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں زردہ سب سے پہلے میں نے چار لیٹر پانی بوئل ہونے کے لئے رکھتی ہے تھا اب اس میں یہ سیلا چاول میں نے دیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں انہیں میں نے دو گھنٹے کے لئے بھی گھوکا رکھا ہوا تھا چاول ہمارے بوئل ہو چکے ہیں انہیں تقریبا سیونٹی پرسنٹ میں نے بوئل کیا ہے اب میں نے ایک پین میں چار سو گرام بٹر لیا ہے اسے ملٹ کر لیتے ہیں اب ساتھ ہی میں اس میں چینی ڈال لے لگی ہوں یہ میں نے ساتھ سو چاس گرام لیے ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ میں نے ساتھ سے آٹھ ہلاچی لیے ہیں یہ ڈال دیتے ہیں سبز ہلاچی اب ایک کپ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ چینی جو اچھے سے ملٹ ہو جائے ہیٹ کو میں نے ہائے رکھا ہوا ہے اب یہ بادام لیے ہیں میں نے ان کا چھلکہ میں نے اتار لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں ناریل لمبا لمبا میں نے اس طرح سے کٹ لیا تھا یہ ڈال دیتے ہیں اور انہیں دو سے تین منٹ کے لیے اسی طرح پکاتے رہیں گے اب جو چاور میں نے بوئل کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیتے ہیں ان کو میں نے سیونٹی پرسن میں نے انہیں بوئل کیا تھا کیونکہ اب اس میں یہ تھوڑی دیر کے لیے مزید اس طرح سے انہیں پکانا ہوگا یہ اسے ہائی ہیٹی پر رکھا ہوا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے جب تک وہ پانی ڈرائی ہوتا ہے ہم اس کو یہ جو فوڈ کلریں انہیں کار لیتے ہیں مکس کار لیتے ہیں اور اس میں ایک ایک شماشی میں نے پانی ڈالا ہے اور اس طرح سے انہیں مکس کار لیتے ہیں میں نے گرین ییلو اور ریڈ کلر لیا ہے اسی طرح ایک شماش پانی اس میں ڈالنا ہے اسے تھوڑے تھوڑے پانی میں ہی مکس کرنا ہے اور یہ ریڈ کلر ہے اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تو اب ہم اسے پندرہ منٹ کے لیے دم پر رکھ دیں گے اسے کور کر دیتے ہیں پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اب یہ جو میں نے فوڈ کلر یہ ہے یہ ڈال دیتے ہیں اس طرح سے یہ سارے اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد پندرہ منٹ کے لیے پھر مزید اسے دم پر رکھنا ہے یہ بھی جو میوہ یعنی کے ریزنز جو ہیں یہ بھی اس طرح اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اب اسے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھے طریقے سے یہ تیار ہو چکے ہیں اس طرح سے آپ اسے مکس کر لیں گے بہت ہی مزیدار زردہ ہمارا تیار ہے اگر آپ کو میری ریسے بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی